جیسا کہ آپ سب کے حلم ہے کہ بولان میڈکل کالج کے ملازمین پلستان اسمبلی کے سامنے اتجاجی درنے میں بیٹے ہوئے ہیں اور دو آفتے گزرنے کے بعد بھی حکومتی نمائندوں کا اتجاجی طلبہ اور ملازمین کے پاس نہ آنا اور ان کی بیپسی اولا پروائی کو ثابت کرتا ہے اور یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ ایوانوں میں بیٹے ہوئے امارے نمائندے اس دیرینہ مسئلے کو حل کرنے میں بلکل بھی سنجیدہ نہیں ہیں اتجاج کرنے والے ڈاکٹر طلبہ اور ملازمین کا ایک سیدھا سادھا سا مطالبہ ہے کہ دو آزار سترہ میں بولان میڈیکل آف بولان یونسٹری آف میڈیکل ان ایلتھ سائنسز کا جو ہکٹ بلستان اسمبلی میں پاس کیا گیا تھا اس میں ترمیم کیا جائے معاذر صافیح ازرات جیسا کہ آپ سب کے حلم ہے کہ بی ایم سی کے ڈاکٹرز طلبہ اور ملازمین گزشتہ ایٹ آٹھ مینوں سے سراپا اتجاج میں ہیں لیکن ان کی کئیں بھی شنوائی نہیں ہو رہی ہے فروری دوزار بیس میں بھی اتجاج جاری تھا جیسے کہ حکومتی نمائندگان اوٹیپٹی کامیشنل سکسٹری ہیلتھ اور ایڈیشنل ایجی کویٹا کے تحریری معاہدے پر دستکت کے بعد قتم کیا گیا تھا اور معاہدے کا سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ چالیس دن کے اندر بولان یونسٹری آف میڈیکل ان ایلتھ سائنسز کے حیکٹ میں ترمیم کیا جائے گا لیکن عالمی وبا کرونا کی وجہ سے چالیس دن کے بجائے انہیں کئی مہینے میں نے لیکن ان نمائندگان اوڈیسی صاحب نے اس مسئلے کو جو کے تو رہنے دیا اور مسئلہ جہاں تا ہوا ہی رہا یونسٹری کے متاثرین کے ساتھ تیریری دھوکہ کیا گیا جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے محضرت صاحب حضرت دوہزہ سترہ میں پاس ہونے والے ایکٹ میں بولان میڈیکل کالیج کو یونسٹری کے ساتھ منسلک کر دیا گیا اور کالیج سے منسلک تمام سرکاری ملازمین کو ان سے پوچھے بغیر یونسٹری کے ساتھ منسلک کر دیا گیا جس سے ان کی جوب سیکیروٹی قتم کر دی گئی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کالیج اپنی گریجویشن کی تعلیم دینا جاری رکھتی اور یونسٹری پروسٹ گیجویٹ اور ریسرچ پر توجہ دیتی لیکن افسوس کی ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ یونسٹری کے تمام طاقت اور توجہ ملزوم طلبہ ڈاکٹر اور ملازمین کے استصال پر لگا دیا گیا ہے ان کی دن رات ایک کوشش ہے کہ یونسٹری کو کسی طرح سے پرائیٹائز کروا کے گریب طلبہ پر تب کے تعلیم کے دروازے ہمیشہ کے لئے بند کر دیا جائیں یونسٹری کے انتظامیہ کی جانب سے ان ظالمانہ کاروائیوں میں ملازمین پر جھوٹے ایف آئی آر دچ کروانا ان کو ڈیموٹ کروانا ان کا ذاتی پسند یا ناپسند کی بنیاد پر تبادلہ کروانا طلبہ کے اسکالرشپ میں کتھوٹی کروانا عدالتی حکم کے کلاف ورزی کرتے ہوئے سلف فائننس پر داکلہ کروانا رات کی تاریکی میں گز اسٹل میں دعویٰ بول کر دور دراز علاقوں سے تعلیم کے اصول کے لئے آئے ہوئے طلبہ کو کمروں سے بے تھگل کروانا ہا اور اس کے ساتھ طلبہ کا فیس جو کہ پہلے پانچ ہزار سے بڑھا کر ایک لاکھ بیس ہزار کرنا شامل ہیں ان تمام ظالم کے باوجود ملازمین ڈاکٹر اور طلبہ اپنے عقوق کے جادوجود جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان میں اپنے جائز مطالبات اور عقوق کے لئے سردی گرمی دوب بارش لاتی چار جیل تانوں میں قید بند کے بعد بھی یونیسٹی انتظامیہ اتجاج پر بیٹے ایک بھی شخص کو اٹوا نہیں سکیے اور جو اس بات کو واضح کرتی ہے کہ جی ضرور ملازمین کی ہوگی اور یونیسٹی انتظامیہ کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے آکر میں ہم معایدے پر دستکت کرنے والے تمام ذمہ داران سے درکواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے اتجاج پر بیٹے ملازمین، طلبہ اور ڈاکٹرز کے جائز مطالبات اور عقوق دلوانے میں اپنا کردار دا کریں عدالت میں ہم نے پیٹیشن دائر کیا ہوا تھا عدالت میں کیس بھی جاری ہے پہلے بھی جاری تھا عدالت میں لاس ٹائم جو فیصلہ یہ ہوا تھا کہ فیسوں کے حوالے سے بھی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ان میں جو پہلے کا فیسی تھی وہیں پہ ہو جائیں چونکہ یہ ترمیم جو ہے ایکٹ ہے اسمبلی میں پاس ہوا ہے تو یہ واپس اسمبلی کے ہی ذریعے واپس اس کو ترمیم کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں وہاں پر چینج ہوئے تھے ان کو روپنے کا عدالت نے اپن بھی دیا تھا جیسے کہ سیل فائننس سیٹ تھا عدالت نے کہا تھا کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا سیل فائنس سیٹوں پر کوئی کاروائی نہ کی جائے سکے لیکن ابھی سیل فائننس سیٹوں کے حوالے سے بہت پیش ربط ہوا ہے وہاں پہ پیسیں بھی جمع ہو رہے ہیں وہاں پہ داخلے بھی ہو رہے ہیں کاروائیاں ہوتی ہیں وہ تو طویل ہوتی جاتی ہیں اسے کیچا جا جاتا ہے اسی ٹائم سے ابھی تک بھی ہو کیسے ابھی تک جا رہا ہے ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے صرف ایکٹ کے ترمیم کا مسئلہ ہے نہ کہ یونسٹی کے ہم کلاف ہیں نہ کہ کالج کے ہم اپنے انڈر میں کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ایک نیا ادارہ نہیں بنایا گیا ہے پہلا ادارہ جو موجود ہے جو فنکشنل تھا جو پی ایم سی ہے بولان میڈکل کالج ہے اس کو منصلہ کر دیا گیا یونسٹی میں اس کی وجہ سے جو اسٹرکچر ہے بلڈنگ ہے اوبولان میڈکل کالج کا ہے جو ملازمی ہیں اوبولان میڈکل کالج ہیں جو سی ٹی موجود ہیں میڈکل کی وہ بھی بی ایم سی کے ہیں جیسے کہ میں نے ذکر کیا جب فیروری دوزر بیس میں اعتجاد جاری تھا تو اس وقت ہمارے جو ایک ایک واپت آئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے وزیراعالہ کی طرف سے اور گورنر کی طرف سے اس میں موجود ہے ہمارے ڈیپٹی کمیشنر اپ کوئٹا ہیل سیکٹری اور ایڈیشنل آئی جی اپ کوئٹا اس میں موجود تھے اور انہیں ایک معایدہ کیا تھا ان سے کہ چالیس دن کے اندر ہم ایک میں ترمیم لائیں گے اور آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں جس میں فیسوں کا مسئلہ ہے جس میں اسٹرونٹ کے اسکالشپ کی کٹوتی ہے اس کے ساتھ فائننس کا مسئلہ ہے یہ سب حمل کریں گے وہ معایدہ ہوا معایدہ سائن ہوا چالیس دن انہوں نے اپنے اتجاج قتم کر کے سب چلے گئے پھر چالیس دن کے بعد نہ کچھ ہوا کیونکہ جیسے جالیس دن پورے ہو رہے تھے اس میں حالمی وباہ آگئی کرونا کا جو ایشو ہوا پینڈیمک ہو گیا اس کے دوران تین مہینے اس میں چلے گئے لیکن ابھی بھی اس مسئلے میں نہ کوئی پیش رکھت ہوئی نہ یہ بندے ابھی سامنے آ رہے ہیں ابھی دو عبتے سے اتجاج جاری ہے بلستان اسمبلی کے سامنے ہن بندوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا اس حوالے سے بھی آپ لوگوں نے ایک معایدہ کیا ہوا ہے جو تین چار مہینے پہلے اس کا کیا ہوا وہ بھی آئی پوچھ رہے ہیں کہ بھی ہمارے ساتھ جو تحریری دھوکہ ہوا ہے اس کا تو جواب کون دے گا